اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں شزا چودری اور میرے ساتھ ہیں زمین چودری آج اس ویڈیو پر ہم ریاکشن کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے پاکستان پیٹرول ڈیزل پرائیس ہمارے چینل پر نئے ہیں پرانے ہیں جو بھی ہیں آپ ہمارے بہت عزیز ہیں بہت ہمدرد ہیں ہمارے چینل پر سبسکر کرنے والے ہیں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل کا ایک انتبانہ مت بھولیے چلیے ویڈیو ساتھ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ پاکستان کی پورو پردھان منتری عمران خان نے دیش میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں قریب تیس روپے کی بڑھوتری کیے جانے پر اپنی سرکار پر قرارہ پرہار کیا ہے انہوں نے دو ٹویٹ میں پاکستان کی شہباز شریف سرکار کو آیاتت سرکار کہہ کر نشانہ سادھا ہے عمران خان نے موجودہ سرکار پر آروپ لگایا ہے کہ پاکستان ویڈیشی مالکوں کے سامنے آیاتت سرکار کی گولامی کی قیمت اب چکانے لگا ہے ان کے انسار اس کے چلتے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اب بیس پرتیشت یا تیس روپے پرتی لیٹر کی وردھی ہو گئی جو دیش کے اتحاس میں ایک بار میں کی گئی سب سے تیز بڑھوتری ہے پاکستان کے ویت منتری نے ایک سمادادہ سمیلن میں پیٹرولیم اتبادوں کی قیمتوں میں بڑھوتری کا اعلان کیا تھا بڑھی ہوئی قیمتیں گرووار آدھیرات سے لاغو ہو چکی ہیں اعلان کے انسار اب دیش میں پیٹرول کی قیمت 180 روپے ڈیزل 174 روپے کیروسین 156 روپے اور لائٹ ڈیزل 148 روپے ہو گیا ہے ان کا یہ اعلان IMF یعنی انتراشتے مدرہ کوش کے ساتھ قطر میں سرکار کی باتچیت کے اسپل ہو جانے کے بعد ہوا ہے پاکستان سرکار کی کوشش تھی کہ دیش کی بدحال ارث ویویسطہ کو صدھارنے کے لیے اسے IMF سے مدد مل جائے لیکن IMF نے سرکار سے کہا ہے کہ انہیں کوئی کرز لینے کے پہلے دیش میں ٹھوس نیتیگت فیصلے اٹھانے ہوں گے ان میں ایندھن کی قیمتوں پر دی جا رہی سبسیڈی کو ختم کرنا بھی شامل ہے ویتمنتری سمائل نے گرووار کو کہا کہ IMF نے پاکستان سے کہا ہے کہ پیٹرولیم اتفادوں پر دی جا رہی سبسیڈی کو ختم کرنا ہوگا ساتھ ہی انیتھوس نیتیگت قدم بھی اٹھانے ہوں گے عمران خان کا یہ دعوہ کہ وہ پاکستان کو روس سے سستا تیل دلانے کی کوشش کر رہے تھے پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں سے چڑچا میں رہا ہے دیش میں موجودہ اوڑجا منتری خورم دستگیر خان کا دعوہ ہے کہ عمران خان سرکار نے روس کے ساتھ ریایتی دروں پر کچھا تیل خریدنے کے لیے کوئی بات چیت نہیں کی تھی لیکن عمران خان سرکار میں اوڑجا منتری رہے حماد ازہر نے ٹوٹر پر روس کے اوڑجا منتری کو لکھا گیا ایک سرکاری پتر ساجہ گیا تھا جس میں روس سے کچھے تیل ڈیزل اور پیٹرول کو ریایتی دروں پر آیاد کرنے کا پرستاو تھا حالانکہ سرکار کا دعوہ ہے کہ روس کی اوڑ سے ایسی کسی پرگتی کا کوئی سنکیت نہیں ملا جس میں وہ پاکستان کو ریایتی دروں پر تیل دینے جا رہا تھا بی بی سی سے بات کرتے ہوئے حماد ازہر نے کہا کہ یہ پتر روس کے نورود پر لکھا گیا تھا کیونکہ روس 30% کم دروں پر تیل کی سپلائی کرنے کے لیے گھریداروں کی تلاش میں ہے ان کے انسار پاکستان تیل اتبادوں کا ایک پرمکھ آیا تک ہے اس لیے روس پاکستان کو بھی تیل بیجنا چاہتا ہے حماد ازہر کے سرکاری پتر کے بارے میں پاکستان کے اوڑ جا منترالے نے بی بی جی سے بات کرتے ہوئے پشتی کی کہ جب اوڑ جا منترالے نے آتھکاری پتر جاری کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے طرف سے ختم ہوگیا ہے یہ کافی دنوں سے ہاں صحیح بات ہے کافی دنوں سے پچاس روپے کہ ہم تو سن رہے تھے کہ ایک ساتھ ہی پچاس روپے جو ہے اس کی پرائس بڑھنے والی ہے لیکن پچاس والی تو کسر تو کوئی نہیں جھولی نجاز میں اور تیس میں انہی کی فرق ہے لیکن یہ بات کہ عمران خان نے جو سبسٹری دی 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 تھی یہ بھی کسی حد تک میں سمجھتا ہو کہ غلط بات تھی کہ انہوں نے پیٹرول کی پرائس کو روکے رکھا کیونکہ جب ہمارے پاس ٹائم تھا کہ سستے داموں ہم کچھ تیر ریزرور رکھ لیتے خلیدگر رکھ لیتے اور تب مہنگا بیچ لیتے تو اب وہ ٹائم ٹھیک ہو جانا تھا اب سارا کچھ ہی ہے وہ سیٹ ہو جانا تھا اب اس کو کم پرائس پر ہم سیل کر سکتے تھے لیکن جب عالمی مارکٹ میں تیر کچھ حد تک آیا مطلب آئی سے کچھ حد تک سستہ تھا تو ابھی تو دوڑا اور مہنگا ہوا ہے تو پھر یہ معاملات ہمارے سامنے آرہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے بھی کمال کا قدم اٹھایا میلے حساب سے کیونکہ انڈیا نے دو سو روپے پر لیٹر بھی تیل سیل کیا ہے لیکن تب انڈیا اپنا ریزرور جو ہے وہ بنا رہا تھا سنبھال رہا تھا اور تب قیمت پیٹرول کی کچھ قدر کم تھی لیکن تب مہنگائی تھوڑی پیٹرول میں جو اضافہ ہوا تھا اس کا اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ جب انڈیا کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ریزرور ہے ہم اتنے جو ہے سروائیو کر پائیں گے اب میں نے سنا ہے ایک دوست بھائی سے بات ہوئی تھی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ تین روپے مزید جو ہے وہ جو بھی پرائس تھی اس سے کم ہو گیا انہوں نے پرائس ایکچولتا نہیں بتائی کہ کیا تھی لیکن اس سے وہ کہہ رہا تھا کہ تین روپے کم ہوا ہے تو پاکستان نے پھر بھی وہ نو دس روپے بن گیا یہ بہتر رہا ہے انڈیا ہمیشہ سے بہتر رہا ہے تو عمران خان نے یہ کیا کہ تب جب ہمیں چاہیے تھا کہ چاہے تھا تھوڑا مہنگا کر کے تھوڑا ریزرنز مبال لیتے لیکن اس نے سب سٹیڈی دے کے عوام کو وہ وقتی طور پر وقتی فائدہ اٹھایا اور اپنی گورمنٹ کو چلاتا رہا اچھلی ایسے ہوا نا یہ بات آپ اس بات کو ذرا دیکھیں سب سٹیڈی دینا تھوڑا یہ بھی مجبوری تھی عوام اگر آپ نے پہلے عوام کو اتنے سنیری باغ دکھائے ہوئے ہیں اور پھر اچانک سے آپ ازنی زیادہ مہنگائی اور مہنگائی کا سبب بھی آپ بنیں تو میرے خیال میں یہ آپ کی گورمنٹ مشکل میں پڑ سکتی ہے اس لئے سب سٹیڈی دینا پڑ تو پھر بھی گئی نا اتنی سب سٹیڈی دینا کے بعد جن بھی گورمنٹ کو جاتی رہی گا پھر بھی اور وہ الگ باتیں ہیں سب سٹیڈی کی اور واقعی آپ کی بات سہی ہے میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اگر تھوڑے مشکل دن تب دیکھے ہوتے اور جس طرح انڈیا نے بہت سارا پیٹرول اور تیل وغیرہ لے کر رشیہ سے جمع کیا اور اپنی وہ جتنی بھی ان کی بڑھا دیا اور سارا کچھ ٹھیک کر دیا اس طرح عمران خان بھی اس طرح کا ایکشن لے رہتے تو آج عمران خان کو پتا تھا کہ یہ سارے فائدے میں نے نہیں فرشواز شریف لینے والا ہے یا پھر انہوں نے کہا ابھی تھوڑے دن نہیں چلے ایسی موجے کرتے ہیں یہاں بندہ اپنے پیر سے بڑھ کے ہر بندے کو کچھ نہیں ہے یہاں بڑا مسئلہ ہونے والا ہے کہ پیٹرول کی پرائز تو بڑھ گئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پر بہت سارا بجلی کا نظام جائے بہت ساری جدوں پیٹرول اور پیٹرول کا بڑھ جانا پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھتی ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے آئل ایسی چیز ہے جس نے ہر چیز کو آپ تک پہنچانا ہوتا ہے اور اگر آپ گیچ انی شکر کی بات کریں تو یہ پیٹرول کے بغیر زیرو ہے آپ دیکھ لیں پیٹرول بند کر کے دیکھ لیں آپ کو یہ چیزیں ملنا بند ہو جائیں گی دکانوں سے ختم ہو جائیں گی اور لوگ کہیں گے ابھی تک مال نہیں آرہا اور مال کیسے آئے گا پیٹرول نہیں ہے اور گاڑیاں ماند ہیں اب وہ پچھلے دنوں کی بات ہے ایک دوست کا وہ ٹرانس فارم لگوانا تھا اور وہ کہہ رہا تھا بھئی ایسا کریں ڈیزل نہیں مل رہا آپ ایسا کریں کوئی لوڈر رکشہ یا کوئی چیز لے کر آپ کو سمان مہیا کر دیتے ہیں وارڈا اس سے تو آپ جا کر رکھوالیں تو بہت ساری یہاں تک کے بجلی تک پیٹرول اور ڈیزل سے چلتی ہے کامورگ یہ ہے کہ تین سو میگا وارٹ کے سولر سسٹم وہ لگا لیا ہے اور اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کتنے پلانٹ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پلانٹ تو ہے لیکن اب آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنے ٹھیک ہے تو اس طرح کے انڈیا اپنی ٹکنولوجی کو بڑھا کر تاٹا اور امبانی کی گروپ پینل وہ خود یورپین سٹینڈر کے سولر پینلز کر رہے ہیں اور پھر اپنے دیش کو جاہاں وہ دے رہے ہیں اور چھوٹ چھوٹی کاموریز پینلز ہے یہی کرموشن ہوتی ہے نا آپ دیکھیں اب ادھر ساپ بنے پڑے ہیں لوگوں کے پاس اربوں کھربوں رپیہ ہیں اگر کوئی بندہ یہی بزنس کر لیں چلیں وہ نہ خود کے لیے وہ پاکستان کے لیے عوام کے لیے اسے نہ کرے وقف نہ کرے لیکن اگر وہ اس کو ایسا کرے کہ فار بزنس یوز کرے اور اس پیسے کو یہ جس طرح انڈیا نے یہ انڈیا کے کامپنیز کر رہی ہیں یہ میگا وارٹ وہ سولر سسٹم والا ہمارے پاکستان بھی ضرورت جو ہے جو ہے پچیس جو ہے پچیس سور کے رونڈ بوٹ میگا ٹن جو ہے پچیس سو میگا ٹن کے رونڈ بوٹ جو ہے نا وہ ہماری ضرورت ہے انڈیسٹیل اور ہون ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس جو ہے تقریبا ہم بنا پا رہے ہیں بائیس سو کی قریب ٹھیک ہے تین سو کی تو وہ کمی ہے اس لئے لوڈ شنگ ہوتی ہے اور دوسرا جو ہم بنا پا رہے ہیں وہ بھی زیادہ آئل بیسڈ ہے جنریٹر مگرہ جلا جا آگے دو یہ تو بڑا مطلب کام خراب ہونے والے بڑتی طور پر جو بجلی مل رہی ہے گرمی اتنی زیادہ پڑ رہی ہے دھوپ اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے ہمارے گرمی سولر والا پنکھا ہے دوپیر کو پنکھے کا بس نہیں چلتا کہ وہ جو ائر کولر ہے اس میں سے نکل لکے فردن فردن لوگوں کو ہوا دے اتنا تیز ہو جاتا ہے تو گرمی کی اتنی شدت اور میں کہتا ہوں اسے ایک پلیٹ پہ اگر آپ دوپیر کے وقت دو پنکھے تین بھی چلانا چاہیں تو آپ کے چل سکتے ہیں اتنی زیادہ انرجی ملتی ہے سورج سے تو یہ پاکستانی لوگ جتنے بھی پڑے لکھے اور جتنے بھی رئیس قسم کے لوگ ہیں عربوں خربوں کے مالک سوئے پڑے ان کو یہ ہے کہ ان کے لیے تو پانچ سو پر لیٹر بھی سستہ ہے سستہ ہے جیسے ہمارے ساتھ ملکھے ہم نے کہہ رہے تھے بھئی ان کے تینکییں فل ہیں اب ہم اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے تھا بڑی والی گاڑی میں پانچ سہار سہار کی بات ہی نہیں ہے ایسے گاڑی میں فل کی بات کرتے تینکی فل کر دیں اور یہ نہیں پتا تینکی فل کتنے میں ہوگی اور تینکی فل ہونے میں دس لیٹر پڑ جائے بیس لیٹر پڑ جائے پیسے ہی دینے تینکی فل بھئی یہ آر وہ بندے کو دیکھ رہا تھا وہ سڑک پہ جوتے مار رہا تھا موٹسر کو لٹا کے بلکل ایک بندہ جوتے مار رہا تھا اور دوسرا ایک بندہ ستایا ہوا اس کی ویڈیو شوٹ کر رہا تھا اس نے کیا کیا اس کی بائیک کا پیٹرول قتم ہو گیا اور اس نے لٹا دی ادھر لٹانے کے بعد وہ پہلے دو تین مندر ادھر دیکھتا رہا بھی میں کیا کروں یار وہ سکتا ہے اس کی پاکر میں اور ایک ہنٹ لانے کے بعد اس نے زور زور سے اپنے موٹسر کو ہنٹوں سے توڑ دیا اور لوگوں نے اسے پکڑا کیا کر رہے اور وہ چیخ رہا تھا یار کیا کریں میں پیٹرول ڈلوا ڈلوا کے میری بس ہو گئی اور کر کیا سکتے ہیں بلکل ایسے یہ تو یہ بڑی جو ہے وہ ڈینجرس خبر ہے عوام کے لیے کہ مہگائی کے بہت بڑا تفاہ آنے والے لیکن کیا کریں کا نام لیتے ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہمارے وزیراعظم کے ماتھیا پہ لکھا ہوگا آئیے میں ٹھیک ہے ایسے ہی ہے نا ایسے ہی ہے ٹھیک ہے جی پھر ملیں گے کسی نیکس وڈیو کے ساتھ اب تک کیلئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ